پہاڑوں اور خجوروں سے گھرے ایک چھوٹے سے ہلچل سے بھرے گاؤں میں تین دوستوں امیرل اور زین نے اپنی دو پہرے تلاش کرنے میں گزاری وہ ایڈونچر سے محبت کرتے تھے اور گاؤں کے بزرگ اکثر انہیں گاؤں کے قدیم خندرات کے اردگرد خزانے تلاش کرتے ہوئے پایا ایک روشن صبح تینوں دوست مسجد کے ساتھ والی پرانی لائبریری میں گئے لائبریری میں نایاب کتابیں اور تومار رکھے گئے تھے جن میں سے کچھ صدیوں پرانی تھی جب وہ اس کی خاک آلود شلفوہے میں گھوم رہے تھے زین نے ایک بہت بڑا قرآن نکالا جو چمڑے میں سنہری کناروں سے بندھا ہوا تھا قرآن اتنا بھاری تھا کہ زین اسے اٹھانے کی کوشش میں گر پڑا دھیان سے زین لنے سرگوشی کی اتنی قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے سے قدرے گھبرا گئی لیکن جب انہوں نے قرآن کی طریف کی تو ایک غیر معمولی چیز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی اس کے صفحات کے درمیان سے ایک چھوٹا سا نقشہ نکل گیا نقشہ پرانے عربی رسم الخط علامتوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے نشانات میں ڈھکا ہوا تھا یہ کیا ہے؟ آمیر نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا میرے خیال میں یہ ایک نقشہ ہے لنے سرگوشی کی لیکن کیا؟ نقشے کے نیچے دھندلا مطن کی ایک سطر تھی جس میں لکھا تھا علم کے کھوئے ہوئے صفحات ان لوگوں کے منتظر ہیں جن کے دل سچائی کی تلاش میں ہیں دوستوں نے ایک نظر شیئر کی ان کے درمیان جوش اور خروش پھیل گیا انہوں نے اسی وقت اور وہی نقشے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ان گم شدہ صفحات ان کو تلاش کرنے اور جو بھی راز پوشیدہ ہیں ان کو دریافت کرنے کی امید میں سفر شروع ہوتا ہے انکشہ ان کو گاؤں میں لے گیا ہلچل سے بھرے بازار کے مانوس منظر سے گزر کر پہاڑوں میں ایک تن پک ڈنڈی تک راستے میں انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کے سبر اور ہمت کا امتحان لیا وہ کھڑی چٹانوں پر چڑے اتیل ندیوں کو عبور کیا اور تیز دھوپ میں گھنٹوں چلتے رہے چلو واپس چلتے ہیں زین نے تھک کر کہا شاید نقشہ کہیں بھی نہیں جاتا ہے لیکن امیر نے اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا یاد رکھو جو بزرگ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے یہ تمہیں بہت دور لے جائے ہم ابھی تک ہار نہیں مان سکتے ان کی ثابت قدمی اس وقت رنگ لائی جب وہ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپے ایک بڑے غار کے منہ تک پہنچے غار کی دیواروں پر نشانات تھے جو ان کے نقشے پر موجود علامتوں سے مماثل تھے دوستوں نے اندر قدم رکھا ان کی آنکھیں مدھم روشنی سے مطابقت رکھتی تھی یہاں تک کہ انہوں نے غار کی دیوار کے ساتھ ایک چمکتا ہوا سینہ دیکھا للاہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی اس کا دل دھڑک رہا تھا کیا یہ ہو سکتا ہے خوئے ہوئے صفحات کی دریافت سینے کے اندر انہیں قدیم پاریچ منٹ سے بنے صفحات ملے جن میں سے ہر ایک خوبصورت خطاتی اور قرآن کی آیات سے بھرا ہوا تھا اس کے ساتھ ابن سینہ الخوارزمی اور ابن بتوطہہ جیسے مشہور علماء کی کہانیاں بھی تھیں صفحات نرم سنہری روشنی سے چمک رہے تھے صفحات کو پڑھتے ہوئے انہیں حکمت اور علم کے الفاظ مہربانی بہادری اور تجسس کے سبق ملے ابتدائی مسلمانوں کی کہانیاں تھی جنہوں نے دور دور تک سفر کیا اللہ کی تخلیق کے بارے میں مزید جانے کیلئے وقف تھے ہر کہانی نے دوستوں کو کچھ نیا سکھایا ایمانداری کی قدر صبر کی اہمیت اور دعا کی طاقت اخری صفحہ پر ایک سطر نے خاص طور پر لکو مارا حقیقی علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو سچے دل سے اس کی تلاش میں رہنمائی کرتا ہے